بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے خوابوں کی تعبیر اور برے خوابوں کا کیسے حل کیا جائے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ خواب کیا ہوتا ہے خواب ہمارے لا شعور کا ایک عمل ہے ایک فعل ہے یا سب کانشیس کا ایک فنکشن ہے ایک ہمارے اندر شعور ہوتا ہے اور ایک لا شعور شعور ہوتا ہے جب ہم اپنی توجہ سے اپنی اکل سے کام کاج کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں سوچ بچار کرتے ہیں تو یہ ہمارا شعور کر رہا ہوتا ہے اور وہ کام جو ہم غیر ارادی طور پر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا لا شعور کر رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے سانس کی رفتار ہمارے باڈی کا تیمریچر مینٹین کرنا ہمارے جسم کے نظام کو آٹومیٹکلی چلاتے رہنا اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو ہمارے لا شعور میں داخل ہو چکی ہوتی ہیں پروگرام ہو چکی ہوتی ہیں ہماری پسند یا نا پسند کیا ہوتی ہے ہم کن چیزوں پر اچانک خوش ہوتے ہیں کن چیزوں پر بے اختیار ہمیں غصہ آتا ہے یہ سب ہمارے لا شعور پر پروگرام ہو چکا ہوا ہوتا ہے اور ہمارا لا شعور اس کو ہماری زندگی میں چلا رہا ہوتا ہے تو جو خواب ہوتا ہے خواب ہمارے لا شعور کا فنکشن ہے جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا کانشیس مائنڈ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کا سب کانشیس مائنڈ یعنی لا شعور جو ہے اس کا پھر بھی ایکٹیو رہتا ہے اس لیے سونے میں جو خواب آتے ہیں سونے کے دوران وہ سب ہمارے لا شعور کا فنکشن ہوتا ہے اب خوابوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جیسا کہ علم نفسیات نے ہمیں بتایا کہ کچھ خواب اس لیے ہمیں آتے ہیں کہ وہ ہمارے لا شعور میں دبی ہوئی ہماری خواہشات ہوتی ہیں ہماری ڈیزائرڈ ہوتی ہیں ڈیزائرز ہوتی ہیں ہمارے انریزولڈ ایشیوز ہوتے ہیں دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم بہت زیادہ جن کو چاہتے ہیں کہ ہوں جن کو بہت زیادہ ہم سوچتے ہیں جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں وہ چیز ہمارے خواب میں آ جاتی ہے کسی بھی شکل میں ایک دوسری طرح کے خواب ہوتے ہیں جس کو میں نام دوں گا لائف سٹرگل کی ریپریزنٹیشن یعنی کہ اس کا تعلق بھی پہلے خواب سے ہے پہلی قسم سے ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے ہم لائف میں جو ہماری سٹرگل ہوتی ہے ہم لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارا گول کیا ہے ہم کہاں تک جانا چاہتے ہیں ہم اپنے بارے میں کیسا کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کے اوپر ٹھیک جا رہے ہیں یا سوس جا رہے ہیں یا بالکل بھی نہیں جا رہے ہیں یہ جو ہماری لائف سٹرگل کی جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے یہ بعض وقت ہمارے خوابوں میں آ جاتی ہے جیسے کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی منزل کی طرف جانا چاہ رہا ہے گاڑی پر جا رہا ہے ٹرین پر جا رہا ہے جہاز پر جا رہا ہے تو کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ منزل پر نہیں پہنچ پاتا یا اس کی گاڑی گم ہو جاتی ہے یا اس کی ٹرین گم ہو جاتی ہے یا جہاز کرائش ہو جاتا ہے یا وہ اپنی منزل اس کی بھٹک جاتی ہے یا اندھیرہ ہو جاتا ہے یہ اس طرح کے میں نے بہت سیمپل سی وان لائنر ایگزیمپل دی ایسی بہت سی ایگزیمپلز ہوتی ہیں یہ خواب جنرلی ہماری لائف سٹرگل کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہماری لائف میں آلیڈی چل رہا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ہمارے خواب میں آ جاتا ہے یعنی ان خوابوں میں کوئی اشارہ کوئی تعبیر کوئی مطلب کوئی فیوچر کے لیے پریڈیکشن نہیں ہوتی یہ صرف اور صرف ہماری لائف کی سٹرگل کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں ہمارا کسی راستہ روک لیے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں ہم جا نہیں پا رہے ہیں یہ سب اس کو آپ کی لائف اور اس کی سٹرگل اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے پھر آتے ہیں جس کو ہم کہہ لیں کہ سچے خواب یا اس کو پریڈیکشنز کہہ لیں اب جو سچے خواب ہیں اس میں بھی آگے اس کی دو قسمیں آ جاتی ہیں ایک وہ ہو گئے جس کو ہم پریڈیکشن کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فیوچر سے متعلق کوئی چیز جو آگے چل کے ہونی ہے ہمیں خوابوں کی زبان میں اشاروں میں کوئی ایسی پریڈیکشن ہمارے خواب میں آ گئی ہے اور دوسری قسم سچے خوابوں کی ہوتی ہے انفارمیشن یعنی ہمیں کسی طرح انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ہماری لائف میں ہمارے آس پاس ہمارے انوائرمنٹ میں ہماری آفس جوب ہمارے گھر ڈومیسٹک فرنڈز میں کیا چل رہا ہے ہم کیسا پرفارم کر رہے ہیں بعض وقت ہمیں بالکل ایک ظاہری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ہمارا کام کس طریقے سے ہوگا بعض وقت ہمیں کسی کوڈ ورڈز میں ملتی ہے کہ جیسے ہمیں کوئی شخص ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی ہمارے مارے میں نیگٹیف سوچ رہا ہے ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی فلان کام جواب کرنے لگے ہیں وہ اس میں فائدہ نہیں ہے اس میں یہ پرابلم ہے اس طرح کے انفارمیشن والے ڈریمز بھی آتے ہیں سچے خوابوں کی دو قسم میں ہوگی ایک انفارمیشن اور ایک ہوگی پریڈکشن پھر اس کے بعد ایک قسم آگے جس کو ہم کہیں گے نیگٹیف ڈریمز برے خواب ڈراؤنے خواب یا تکلیف دے خواب یہ خواب اس لیے آتے ہیں ہمیں کہ یہ بھی ایک طرح سے انفارمیشن بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ کوششک صاحب کے بارے میں اگر نیگٹیف سوچ رہا ہے نیگٹیف انٹینشنز ہیں کسی کے آپ کے بارے میں تو اس وجہ سے بھی آپ کو کوئی نیگٹیف خواب آ سکتا ہے یا کوئی کسی کے اوپر نظر حسد اثر کوئی شیطانی ڈریم کوئی جنات کی شرارت ان وجہ سے بھی یہ خواب آ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواب میں انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے اور خواب کا مطلب کس طرح ہوتا ہے ہر انسان کی خواب کا ایک پارٹیکلر انوائرمنٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر جو لوگ بینک میں جوب کرتے ہیں وہ خواب دیکھیں گے کہ جی وہ اپنے ہمارے آفس کا سماعہ ہے ہم وہاں پر کوئی کام کر رہے ہیں گھریلو خواتین خواب دیکھیں گے کہ ہم گھر میں کام کر رہے ہیں گھر کے اندر کوئی واقعہ پیش آئے ہیں تو وہ خواتین کا گھر دیکھنا جوب کرنے والے کے جوب دیکھنا یا کسی کا بھی اپنی پروفیشن اپنے کام سے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے مطلب اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیلنگ کیسے ہو رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں تو اگر آپ کو اپنے گھر مطلب اس کے اندر ہوتا ہے جو خوابوں کی تعبیر ہے وہ خود سے نہیں نکالنی چاہیے خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے اس کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں موبر کہتے ہیں دریم انٹرپیٹرز کہتے ہیں ان کو ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے کیونکہ خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں کون سا خواب آپ کا سائکلوجیکل ہے کون سا سپیرچول ہے کون سا انفارمیشنل ہے کون سا شیطانی ہے یہ وہ آپ ایڈنٹیفائی کرے گا جو موبر ہوگا پھر اس خواب میں مطلب کیا ہے بے تکہ خواب ہے یا کوئی مطلب ہے پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب اگر دو شخص دیکھیں تو دونوں کے لیے مختلف مطلب ہو سکتا ہے کیونکہ ہر انسان ایک ڈیفرنٹ آئیڈنٹیٹی ہے تو خواب کا مطلب آپ نے ہمیشہ کسی صاحب علم سے پوچھنا ہے خواب کا مطلب خود سے نہیں نکالنا خواب کا علم ایک سپیشل علم ہے جو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا بعض اوقات خوابوں کا مطلب خوابوں کے اشاروں کا مطلب ظاہر سے بالکل اُلٹ ہوتا ہے جیسا کہ خواب میں مرنے کا مطلب زندگی ہوتا ہے خواب میں رونے کا مطلب خوشی ہوتا ہے بالکل اپوزٹ ہو گئے تو خود سے اگر کوئی مطلب نکالنے خواب کا مطلب نکالنے کا سوچے گا تو وہ خود سے غلط پریشان ہو سکتا ہے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کسی خواب کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں جب وہ خواب ذکر کرتے ہیں جب ان کو صحیح مطلب بتایا جاتا ہے تو ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اپنے خواب کے غلط اور خودساختہ مطلب کے اوپر خود سے یقین کر لینے سے ان کی زندگی میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کوئی خواب رکاوٹ نہیں ڈال سکتا لیکن آپ کا یقین کیا ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے ایک اور بات شخص کسی کو بتائیں وہ جو بھی کہے آگے سے وہ ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہاں لیکن آپ کی یقین کرنے سے لازمی اچھا یا برا ہو سکتا ہے ایسے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کوئی برا خواب آئے کوئی منفی خواب آئے تو آپ نے اس کا حل کیسے کرنا ہے اس کے نفسیاتی اور روحانی اثرات اپنے اوپر سے کیسے اتارنا ہے میں اس کو نام دیتا ہوں ڈریم مینجمنٹ کا تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ خواب کا مطلب آپ سے خود سے نہیں نکالنا آپ کو خود نہیں آئے گا اگر کوئی ایسا خواب ہے جو کہ ظاہری طور پر اور ویسے بھی برا لگ رہا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے جب آپ کی آنکھ کھلے یا جب صبح بیدار ہوں آپ کو خواب یاد آئے تو آپ نے سنت طریقہ اپلائے کرنا ہے سنت طریقہ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب آپ کو کی برا خواب آئے تو آپ بیدار ہوں آنکھ کھلے تو آپ نے تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان اور عجیم پڑھ کے بائیں طرف موں کر کے تین دفعہ دھو دھو کر دینا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کر دیں گے تو اس خواب کا اثر فوراں زائل ہو جائے گا اور اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ چالیس سال چالیس ماہ تک بھی اس کا اثر ہوا میں مولک رہے تو سب سے پہلے کام آپ نے کیا کرنا ہے سنت طریقے سے خواب کا اثر زائل کر دینا ہے اور اس سنت کے عمل کی اوپر یقین رکھنا ہے کہ آپ نے عمل کر دیا اس کا اثر زائل ہو گیا اب آپ نے اس خواب کو بھول جانا ہے بار بار یاد نہیں کرنا اگر آپ خواب کو بار بار یاد کریں گے تو اس کے آپ کا اس کے ساتھ ایک لنک بن جائے گا اور ایک آپ کے ساتھ وہ دوبارہ وہ نیگٹیوٹی اٹیچ ہو جائے گی تو آپ نے خواب کے ساتھ جو عمل کر دینا ہے اس کے بعد بھول جانا ہے آپ نے نہ وہ خواب آپ نے بار بار لوگوں کو بتانا ہے نہ خود سے اپنے ذہن میں یاد کرنا ہے پر نہ لنک بن جائے گا دوبارہ نیگٹیوٹی آ جائے گی دوسرا آپ نے کرنا ہے کہ صدقہ کر دینا ہے حسب توفیق صدقہ ایک روپے کا بھی ہوتا ہے ایک کجور کا بھی ہوتا ہے لاکھوں روپے کا بھی ہوتا ہے حسب توفیق آپ صدقہ کرتے ہیں جس طریقے سے آپ پہلے کرتے ہیں اور تیسرا جو کام آپ نے کرنا ہے جس کی اوپر میرا یہ ٹاپک ہے وہ ہے ڈریم مینجمنٹ اس اپنے نیگٹیوٹیوٹیوٹی کو آپ نے خود مینج کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ فرض کریں آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے ایک کوئی آپ نے گھر یا ایک گراؤنڈ کا ماحول دیکھا کہ کوئی سامپ ہے جو آپ کا پیچھا کر رہے بس اتنا سا آپ نے خواب دیکھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ دن میں کسی وقت ایزی ہوں وضو کر لیں نماز اپنے پڑی ہو بیٹھیں ریلیکس ہو کے بیٹھیں ذہن کو ریلیکس رکھیں جسم کو ڈھیلا چھوڑیں ذہن کو خیالات سے خالی کریں اور آنکھیں بند کریں پرسکون ہو کر اور اپنے تصور میں اپنی امیجنیشن سے اس سین کے اندر چلے جائیں جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا اور ساتھ کوئی سا کلام پاک پڑھنا شروع کر دیں پہلا کلمہ پڑھ لیں کوئی سورت پڑھ لیں میرے سے رکمنیشن میں تو سورہ کوسر پڑھ لیا کریں اس سے آپ کو سپیچل پاور ملے گی میرا آپ تر روحانی لنک بنے گا اور آپ کو اس کام میں فائدہ ہوگا تو آپ نے کوئی سا کلام پاک پڑھ لینا ہے اس مراقبے سے پہلے بھی اور جب آپ وہاں پہنچیں اس سین میں تو بھی آپ نے وہ کلام پاک اپنی مرضی کا دوسری کلمہ طیبہ آیتل کوسری سورہ کوسر کچھ بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں اور اب جونکہ آپ اپنی امیجنیشن سے ایک میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو اب اپنی امیجنیشن میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی پاور آف امیجنیشن سے اپنی پاور آف انٹینشن سے اسی سین میں آپ نے چلے جانا ہے اسی انوارمنٹ میں جہاں آپ نے وہ سام دیکھا تھا اور اب خواب میں تو آپ بے بست تھے لیکن اب آپ ایکٹیو ہیں اب آپ وہیں پہ جہاں گراؤن میں کھڑیں اب آپ ایکٹیو ہو جائیں اپنے ہاتھ میں اپنی امیجنیشن سے سام کو مارنے کے لیے کوئی بھی اوزار کوئی بھی چیزیں پکڑ لیں اور آپ سام کو اچھے طریقے سے اس کا سر کچھ لیں اور انہاللہ و انہاللہ راجعون پڑھیں اور اس کے بعد یہ اس طرح کے خواب کے ساتھ اسی طرح ایکزیمپل دیتا ہوں کوئی شخص آپ کو خواب میں کوئی شخص آپ کو ٹیز کرتا ہے تنگ کرتا ہے تو اب خواب میں واپس سلے جائیں اسی طرح مراقبہ کر کے اس امیجنیشن میں چلے جائیں کلامیں پاک پڑھیں اور اس شخص کو وارننگ کریں دھمکی دیں کہ اب آپ نے اگر میرے ساتھ میرے بارے میں نیکٹیو سوچا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی مجھے ڈریم میں میرا پیچھا کیا تو میں آپ کے ساتھ یہ کر دوں گا اس کو ڈرائن دھمکائیں آپ چونکہ اس خواب میں ایکٹیو ہیں اپنی امیجنیشن میں آپ چاہے اپنے پاس ویپن پکڑیں چاہے اپنے پاس کسی قسم کا اوزار پکڑیں اس کو ڈرانے کے لیے چاہے آپ اس کو کچھ اسی خواب میں کچھ پنشمنٹ دے دیں کچھ دو چار تھپڑ اس کو لگا دیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح وان کر دیں اور اس کے بعد آپ واپس آ جائیں اس طریقے سے آپ نے اپنا ہر ڈریم مینج کرنا ہے جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اس کے بعد اگین آپ نے ریلیکس ہو جانا ہے مطمئن ہو جانا ہے کہ آپ نے اس خواب کے بارے میں جتنے کام کر سکتے تھے آپ نے سارے کر لیے سونا طریقہ کر لیا آپ نے صدقہ دے دیا اور ڈریم کو مینج کر لیا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس طرح کرنے سے اثر واقعی ختم ہو جائے گا جی ہاں ہنڈر پرسنٹ پہلی تو بات آپ سمجھ لیں کہ خواب کون دیکھتا ہے خواب آپ کا لا شعور دیکھتا ہے اور جب آپ ریلیکس ہو کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا سب کانشیس ہوتا ہے جس کو آپ امیجنیشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خواب اکثر یا تو خواب سائکلوجیکل ہوگا یا خواب سپیرچول ہوگا اگر خواب سائکلوجیکل ہے تو آپ نے ایک سائکلوجیکل ٹیکنیک سے اس کا اثر اتار کے زیرو کر دیا اور اگر خواب سپیرچول ہے تو بھی آپ نے مراقبہ کر کے کلام پاک کی طاقت سے اس کا کلا کما صدیباب کر دیا خواب کا نفسیاتی اثر بھی ختم ہوگا خواب کا روحانی اثر بھی اثر ہوگا ختم ہوگا اور آپ کی زندگی اس سے کلیر اور کلیر ہوتی چلے جائے گی اور یہ آپ ایک دو تین دفعہ کریں تو ایسے نیگٹیف خواب اگر آپ کو آتے تھے تو دو تین دفعہ کرنے سے ایسے خواب آنا ہی بند ہو جائیں گے اور جب یہ خواب بند ہو جائیں گے تو یہ ایٹسیلف اس کے اوپر ایک آپ کو یقین دہانی ہوگی یہ گھجت ہوگی کہ آپ نے جو عمل کیا وہ ہنڈر پرشنٹ ایفیکٹیو ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے خوابوں کو منیج کرنا ہے اور اپنی چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے یہ ہمارے آج کا ٹاپک تھا یہاں پہ ہم اپنے ٹاپک لوز کرتے ہیں کنکلوڈنگ لائن وہی ہے کہ خوابوں کا مطلب خود سے نہیں نکالنا کسی سپیشلس سے رابطہ کرنا ہے اور اس سے خواب